حضرت سلیمان علیہ السلام نے آنکھ کو بد کیا آنکھ کھولی تو تخت سامنے تھا اب یہ دو چیزیں جو میں بیان کرنا چاہتا پہلی بات کہ علم نے اس ہدھ ہدھ کو اتنا جری کیا علم کی وجہ سے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے ابھی عذر بیان نہیں کیا کہ میں کہانی بیان کر کے پوری تقریر کر کے اب بتاؤ مجھے سزا دینی ہے کیا کرنا ہے کہا تجھے جا سارے پرندوں کا بادشاہ بنا دیا ہے علم نے ایک پرندے کو اتنا ممتاز کر دیا کہ وہ نبی کے دربار میں کھڑا ہو کر بھی بات کر رہا ہے اور ایک صاحب علم لوگ کہتے ہیں جن ایسے ہوتے ہیں جن کچھ نہیں اللہ نے جو مقام اس امت کو دیا ہے وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے ایسے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کی جوتیاں سیدھی کرنے والے بھی جن تھے میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں کہ جن کے گھر میں گائے اور بھیسوں کو گاز ڈالنے والے بھی جن ہیں ہو سکتا ہے آپ نہ مانیں کوئی بات نہیں میں کوئی آپ سے منوان نہیں رہا لیکن لوگ دیکھے ہیں جن کو اللہ نے انسان کا خادم بنایا ویسے ہم ڈرتے ہیں ایسے ہیں کیا یہ چونکہ ہمیں علم کی کمی ہے ہمارے پاس علم نہیں ہاں درونی مخلوق تو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن علم انسان کو جنات سے بھی ممتاز کرتا ہے فرشتوں سے بھی ممتاز کرتا ہے فرشتوں میں اللہ نے علم صرف جبریل علیہ السلام کو دے رکھا ہے اسرائیل علیہ السلام کو بھی مرنے والوں کے دام دے رکھے ہیں مدتیں اور وقت دے رکھا ہے میکائیل علیہ السلام کو اللہ پاک نے کس کے گھر میں روٹی کہاں پوچانی ہٹا کہاں پوچانا لسٹے دے رکھی ہے اسرائیل علیہ السلام کو بھی علم نہیں دے رکھا کہ قیامت کب آئے گی وہ کھڑا ہے اللہ کا حکم کب آئے گا وہ سور پھونکے گا قیامت کا علم جنات کے پاس علم نہیں ہے وہ تو ہم لوگوں سے پڑھنے آتے ہیں علماء سے پڑھتے ہیں جنات جنوں میں بھی عالم ہیں اس میں کوئی شک نہیں میں نے جنوں کے عالم بھی دیکھے جنات میں بڑے بڑے علماء ہیں لیکن وہ تو ہم جیسے لوگوں سے بھی پڑھنے آ جاتے ہیں میرے پاس کتا دفعہ پڑھنے آ جاتے ہیں علم دینے میں لینے میں تو کوئی گناہ نہیں ہم سے بھی آ کے لے لیتے ہیں میرے ابا جی سے بھی آ کے پڑھتے تھے بڑے بڑے علماء سے آ کر جنات پڑھتے تھے علم سکے اللہ کی صفح ہے ایک نور ہے وہ اللہ پرندے کو دے دے وہ اللہ گھوڑے کو دے دے وہ اللہ کسی جانور کو دے دے وہ اللہ کسی مٹی اور ریت کے ذرے کو دے دے اللہ کسی پتھر کو دے دے اللہ پرندے کو ممتاز کر دیتا ہے ہر چیز علم ہے اس لیے کہ علم ایک راہ ہے ایک روشنی ہے قرآن نے کہا جس کے پاس علم نہیں وہ اندھا ہے جس کے پاس علم ہے وہ آنکھو والا ہے قرآن نے کہا جس کے پاس علم نہیں وہ مردہ ہے جس کے پاس علم ہے وہ زندہ ہے قرآن نے کہا جس کے پاس علم نہیں وہ اندھیری رات ہے قرآن نے کہا جس کے پاس علم ہے وہ چاند کی روشنی ہے میرے دوستوں آپ اور میں اب خود سارے جانتے ہیں کہ ہمیں تو درخواست لکھنے کے لئے بھی اپنی بچوں کا محتاج ہونا پڑتا ہے پتر ہے تو لکھ دے کی لکھے آنے اولادوں کو پڑھاؤ اولادوں کو علم دو ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم اگر واجمین ہیں سکوٹی گارڈ ہیں ہمارا پتر بھی سولہ سال کا ہو جائے تو سکوٹی گارڈ بنا دیں انہیں پڑھاؤ سوچتے ہیں کہ ہم بلکہ مجھے خود کئی دوست نہیں ہلا استاد یہ پیسے کمانا ہے یہ پڑھانا ہے میں جدا کمائے بھی انجھے کماؤے نہ میرے دوستوں جب علم آئے گا تو اللہ پاک خود بخود دنیا دے دیں اولادوں کو پڑھاؤ بچیوں کو پڑھاؤ انہیں علم سے دور نہ رکھو علم ایک روشنی ہے اپنے بچوں کو اندھیروں کے جنگلوں میں مت دھکے لو اپنے بچوں کو علم کو نور کی طرف دھکے لو کہ ان بچوں کو علم آئے ان کو روشنی آئے ہاں پھر آگے علم کی قسمیں ہیں کچھ علم ہو ہیں جو فن ہیں کچھ علم ہو ہیں جس سے انسان اللہ اور اللہ کی رسول کی پہچان کرتا ہے لیکن علم ضروری ہے علمfte قسمیں ہے